غربت ختم کرنے کے لیے چند طریقے چند اسباب ہیں چند چپوں ہیں غربت ختم کرنے ہیں چند راستے ہیں یہ چند شارہ ہیں یہ چند ٹپس کہیں غربت ختم کرنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں غریب نہ ہو غربت ختم ہو جائے اس کو شکست دیں ختم کر دیں ہم یہ مالدار مجھے رزق بغیر جسد صاحب کتاب کے آئے رزق بغیر اسباب کے آئے تو اس کے لئے آسو ہنام آلے کچھ غربت آپ کی ختم ہو جائے کبھی مرضی کنے سب سے پہلا یہ ہے کہ سفارتی کسرت کریں کیا مشکل ہے سفر اللہ سفر اللہ سفر اللہ کم از پانچوں منطبہ پڑھیں اللہ کی گرنٹی غربت ختم کرنے کی گرنٹی پہلی گرنٹی اللہ کی طرف سے اسٹفار پڑھیں سفر اللہ سفر اللہ سفر اللہ پانچوں کیا مشکل ہے اللہ شاتھ فرماتے فکولتا سفر ربکم انہو کانا غفارا اللہ کی قرمتی استغفار کریں گے غربت ختم کے لئے حضرت حسن بسیل عماللہ کے پاک جو بھی آتا غریب ہوں فرماتے استغفار کرو اولا آدمی فرماتے استغفار کرو بارشی کے فرماتے استغفار کرو کام اٹکا ہوا ہے استغفار کرو وہ فرماتے تھے میں نے اسی آیت سے لی ہے جو استغفار کرے گا اللہ سارے مسئلہ کرے گا غربت بھی ختم کرے گا حضرت حضرت مرن عبدالعفید مکی صاحب رحمت اللہ علیہ جو شخص شکریت کرتا مالی کمی کی تو فرماتے استغفار کی قصر کرو کام اٹکا برزانہ پانچ سو مرتبہ ایک مجلس میں پڑھا کرو میں کہتا ہوں ایک مجلس میں بنا پڑھے کوئی جس شخص پڑھے دیر میں کام اٹکا پانچ سو مرتبہ اللہ اس کی قربت کو ختم کرتے گا میرے نبی فرماتے من لازم الاستغفار جار اللہ من کل حم من فرجا وردکو من حیث لا یا اقتصب جو لازم کرلے استغفار استغفار اللہ سو اللہ پڑھنا لازم کرلے اللہ اس کو رزق دیں گے وہاں سے جہاں گمان بھی نہیں ہوگا کیا مشکل ہے کوئی مشکل نمبر دو دوسرا چپو دوسرا راستہ دوسرا طریقہ دوسری شہرہ قربت ختم کرنے کی گناہ ان کو چھوڑ دے گا اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قرنٹی گناہ جو چھوڑے گا اللہ ماخرہ جا وردکو من حیث لاحیت صرف اللہ قرنٹی دے رہے گناہ چھوڑ دو اللہ رزق دے گا گروبت ختم کرتے گا کیا مشکل اللہ نے فرماتے ہو رہو زمین عثمان سے برکتے پارے گا اللہ ایسا رزق دے گا جو پہ حساب ہو گناہوں کو چھوڑ دے نمبر دی توقع کرنا اللہ پر اعتماد اللہ پر یقین آج تھوڑا سا کرونا آگیا اللہ پر یقین ہوٹ گیا لائے اللہ کو بھول گئے توتے کی طرح رٹا ہوا کرمہ صابت ہوا اور بھئی کرونا ہوا پہلے بڑی بڑی ہیں بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئی بڑے بڑے لوگ مر گئے تو کرونا پر اعتماد ہے ڈاکٹر پر یقین ہے مہرین پر اعتماد ہے اللہ پر اعتماد یہ کیا زندگی ہے مر جائے ڈوب کے ایسا مسلمان جو توقع اللہ نے کرتا اللہ پر اعتماد یقین نہیں رہا تو مر جائے نا زندگی سے مرنا مہتر ہے توقع کرنا غربت ختم ہو جائے گی اللہ فرماتے ہیں ہمیں یتوکل اللہ فوہ حسبو کافی ہے اس کے لئے اللہ جو توقع اللہ پر کرتا اعتماد اللہ پر کرتا یقین اللہ پر کرتا تیسرا کہ جو بندہ عبادت کیلئے اپنے آپ کو فارغ کریں عبادت زیادہ کریں اللہ کی طرف وہ تو جہاں زیادہ رہے اے ابن آدم کے بیٹے ابن آدم آدم کے بیٹے تو اپنے اوپر لازم کرلیں میری تاتھ میں تجھ پر لازم کر دوں گا مستغنی کر دوں گا اس طرح کئی حدیث قلصی ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ میں لوگ اسے بینیاز کر دوں گا مستغنی کر دوں گا تو عبادت کیلئے وقت نکالا فارغ اسی طرح نمبر چالیس سلح رحمی کرنا اس طرح اسے چھت جو سلوک کرتا ہے اللہ اس کی غربت ختم کر دیں گے غربت ختم کرنے کا چوتھا طریقہ سلح رحمی کرنا اور اسی طرح غربت ختم کرنے کا پہنچوا گئے پہنچا وہ یہ ہے کہ خرچ کرنا اللہ کے امان فت من شائن یخلف ہوگا خیر ہوگا زکیل اللہ یہ رزق دیتا ہے جو اللہ فرماتے ہیں نا حدیث قلصی یا ابن آدم انفک انفکہ نہیں تھا خرچ کر تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا عطا کر تجھے عطا کیا جائے گا تو جو لوگوں کا تعاون کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ چھپ کے سے تعاون کرتے ہیں اللہ اچھے سے تعاون کرتے ہیں اس کے مالی حالات اچھے کر دیتا ہے بہت ساری وہ ہے خودصورا کمزوروں کے ساتھ جو احسان کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں چھپ کے سے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے اس کی غربت کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتا ہے آخرت کو ترجیح دیتا ہے مطمئن اندر آخرت بنا لیتا ہے یعنی آمال کرتا ہے قبر کی تیاری آخرت کی تیاری اللہ کی طرف دھیان زیاد ہے دنیا کی طرف رغبت کمی اللہ اس کی غربت کو ختم کریں گے ایک لیں گے اور اسی طرح آسانہ ملے اللہ فرماتے وَا مُرَحَلَكَ بِسْصَلَا وَاسْتَبِرْ عَلَيْا لَا نَسَلُكَ رِزْقَان نَحْنَا نَفْزُوكُم ہم رزق دیں گے کیا مطلب خود بھی نماز پڑھیں گھرونوں کو بھی نماز کا حکم دیں بچوں کو نماز کا کہیں اور پیار محمد سے پڑھ لیں نماز تو ٹھیک ہے نہیں تو تھوڑی سی سختی بھی کریں تو کوئی حال دیں اسی طرح اللہ فرماتے مَنَا مِنَا صَالِحٍ مِنْ ذَكْرِنَا وَنْسَ وَهُ مُعْمِن فَوْلَا نُوْحِيَنَّ وَحَيَاةً طَيِّبًا غربت ختم کرنے کا یہ بھی آسان عمل ہے کہ جو حملِ صالح کریں یعنی نیکیت زیادہ کریں اچھائیت زیادہ کریں اخلاق اچھے یہ بھی غربت ختم کرنے کے انشارہ آئے طریقہ ہے غربت ختم کرنے کے دروازہ ہے اور اگر کوئی شخص یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ وَبِحَمْدِ سبحان اللہِ لَذِيمُ وَبِحَمْدِ سبحان اللہ وَبِحَمْدِ